یہ ہیں حروفِ مدہ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے حروفِ لین حروفِ لین بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا پڑھیں گے حروفِ لین کتنے ہیں؟ دو واو اور یا مدہ کتنے تھے؟ اور لین دو حروفِ لین واو اور یا یہ لین کب بنیں گے؟ یہ تو مدہ بھی ہیں مدہ تب بنیں گے جب ان کے پیچھے آئے گی پیش اس کے پیچھے پیش آئے گی اس کے پیچھے زیر آئے گی پھر یہ بنیں گے مدہ اگر یہ ساکن ہیں لیکن اراب ان کے پیچھے زبر آ جاتا ہے تو یہ بن جائیں گے لین جیسے با 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 زبر با زبروہ با زبروہ با زبروہ باو پہلے ہم پڑھ رہے تھے نا پیش کے ساتھ با پیشوہ بو ٹھیک ہے جی؟ با پیشوہ بو اب ہم ان کو لین بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لمبے تو ہم ان کو کریں گے لیکن پڑھنے کا انداز بدل جائے گا اس لیے کہ وہ ارکت اب نہیں ہے با زبروہ باو با زبریا با زبریا بائی ٹھیک ہے جی؟ با زبروہ باو با زبریا بائی میم زبروہ ماؤ میم زبریا مائی ٹھیک ہے جی؟ ما مو می سے آگے نکل آئے ہیں اب ہم ماؤ اور مائی پہ ٹھیک ہے جی؟ اس طرح کے حروف بھی قرآن پاک میں آتے ہیں بہت مرتبہ ہمارے پڑھنے کے دوران تا زبروہ تاو تا زبریا تئی تئی ٹھیک ہے جی؟ اس کو تی نہیں کہہ سکتے اس کو تو نہیں کہہ سکتے پہلے کیا چیز ذہن نشین رکھنی ہے زبر تا زبر تا آگے واو آگی تا کو او کر دی اس نے تاو تاو تا تھا نا تاو ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح جیم زبروہ جیم زبریا جئی خاہ 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 زبریا خی خاہ خی داو زبروہ داو داو زبریا دای یہ ساکن ہوگا پچھلے حرف پہ زبر واؤ آجائے یا یا آجائے جب یہ ساکن ہوں گے پچھلے حرف پہ زبر آئے گی تو کیا بنیں گے؟ لین اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لین ٹھیک ہے جی؟ را زبروہ رو را زبریا رئی شین زبروہ شو شین زبریا شی شو شی ظلفکار صاحب ذرا پڑو انو بازبروہ باؤ با زیر نہیں ہے این ایچ زیر آئے گی نہیں یاد رکھ لو بازبریا بی اگر زیر آگئی نا تو پھر تب بن گا نا حروف مدہ لین نہ رہ لین واسطے ہی زبر بازبر وابو بازبر یا بی بو بی ڈائی ٹھیک ہے جی؟ دی نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی؟ زیر نہیں ہے نیچ ڈائی وائی فائی مائی دو فو وو مو اس طرح آئے ہیں ٹھیک ہے جی؟ عرشت صاحب سمجھ آئیجے کرو ہاں بسم اللہ طرح رے نہیں را کہا دیو انو را زیادہ بہتر را زبر یا ٹھیک ہے جی؟ پہلے حرف بولنا ہے پھر ادھا اراب بولنا ہے را پھر زبر پھر اگر جڑا حرف آ رہا ہے نا اے جڑا نال مل رہا ہے انہوں نال لازمی بولنا ہے را زبر یا رائی کی بن گیا جی؟ ہاں جی؟ رو رائی ٹھیک ہے جی؟ بلکل آسان ہے جی جناب شعو شعو کی بن گیا؟ شعو شعی ٹھیک ہے جی؟ اسے طرح سین زبروہ سو سین زبریہ سی کی بن گیا؟ سو سی سات زبروہ سو سات زبریہ سی سو سی ٹھیک ہے جی؟ اگر اسے طرح ملاو داد داد زبریہ دی دی نہیں ہوئے گا دی ٹھیک ہے جی؟ تاز بروہ تاو تاز بریہ طی زاز بروہ زو زاز بریہ زائی عین زبروہ عاو عین زبریہ عائی ٹھیک ہے جی؟ فاز بروہ فاز بریہ غین زبروہ غین زبریہ قاف زبروہ قاف زبریہ لام زبروہ لو لام زبریہ لئی لو لئی میم زبروہ مو میم زبریہ مئی نون زبروہ نون زبریہ واؤ زبروہ واؤ زبریہ وئی ٹھیک ہے جی جیسے قرآن پاک میں ہے وَيْلُ لِكُلِّهُ مَزَةِ لُو مَزَةِ یہ وَي ہے ٹھیک ہے جی ہا زبروہ ہا زبریا ہی ہاتا ہی ہاتا آیا نا قرآن پاک میں جب کہتے ہیں جب اس حرف پہ بندہ اس لفظ پہ بندہ پہنچتا نا تو شتنان پھر ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اب یہ عفظ بنے ہی بنے ہی ہاتا ہی ہاتا ٹھیک ہے جی تو یہ ہائی ہا زبروہ ہاؤ ہا زبریا ہائی ہمزہ زبروہ آو ہمزہ زبریا آئی آو آئی یا زبروہ یاؤ یا زبریا یئی ٹھیک ہے جی مد کی تختی بھی ہماری مکمل ہو گئی اور لین کی تختی بھی مکمل ہو گئی کل انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا یہ دونوں تختیاں بھی انتہائی اہم ہیں یہ ضروری ہیں اس کے بعد ہمارا میرے حال میں کچھ بھی نہیں رہ گیا جزم بھی ہو گیا تھا نا شد بھی ہو گیا تھا اور حروف مدہ اور حروف لین رہ گئے تھے اب یہ بھی ہو گئے اور الحمدللہ اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے بس حروف لکھنے ہیں قرآن پاک کے مختلف حروف جیسے رب العالمین میں کل یہ لکھوں گا پھر آپ کو پوچھوں گا کہ یہ کیا بن رہا ہے تو اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے اب نہیں پڑھی را کے اوپر زبر ہے وہ بھی پڑھ لی با کے اوپر شد ہے وہ بھی پڑھ لی پھر آگے لام کے اوپر جزم ہے وہ بھی پڑھ لی آئین کے اوپر کھڑا زبر ہے وہ بھی پڑھ لیا لام کے اوپر زبر ہے وہ بھی پڑھ لیا میم زیر یا یہ حروف مدہ بھی پڑھ لی می اور نون کے اوپر زبر وہ بھی پڑھ لی ٹھیک ہے تو اب کوئی مشکل نہیں ہے صرف پریکٹیکل رہ گیا ہمارا ہم نے پریکٹیکل کرتے جانا ہے اور انشاءاللہ آگے چلتے جانا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس میں انشاءاللہ اور اور خصوصی طور پر اس کو دو تین مرتبہ کل تیار کر کے آنا کل حروف بھی کچھ لکھیں گے اور ان کا ٹیسٹ بھی کریں گے